ملہم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کوک ویت سان امران آل جو میں آپ کے لئے مزہ دار سی ریسپی لائیں ہوں وہ ہے مشلی کا سالن یعنی فش کری کی ریسپی ہوپسو کہ آپ کو پسند آئے گی سب سے پہلے ہم نے ایک پین کے اندر ایک کپ آئل ڈالا اور پھر اس میں میں میرے پاس تقریباً ایک کلو جو ہے ایک سی ڈیڑھ کلو جو ہے فش تھی جو میں اس کو ہلکا سا فرائے کروں گی بلکل مجھے براون نہیں کرنا بس ہلکا سا اس کو فرائے کرنا ہے تاکہ اس کی ہیک ہیک جو بھی ہے اس مل وہ اس کی ختم ہو جائے اور جب آپ فرائے کر کر اس کو مسالح کے اندر ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوگا اور اب دیکھئے میں نے فش ساری فرائے کر لی تھی اب اسی آئل میں میں نے تقریباً ون ٹی سپون جو ہے میتھی دانہ ڈالا ہے اور یہ دو بڑی پیاس ہیں جن کو میں نے باریک کٹ لیا تھا اور وہ میں اس کے اندر فرائے کرنے کے لئے ڈال دیئے اچھا میں پیاس کو بلکل براون نہیں کروں گی بلکہ یہ تھوڑی سی سوٹے ہو جائے بس اتنی ہمیں پیاس فرائے کرنی ہے دیکھ سکتے ہیں اور اس پیاس کو میں نکال دوں گی اور پیس لوں گی اس کے بعد اسی آئل کے اندر میں ٹو ٹی سپون پیسہ لفظہ نترک ڈالوں گی اور اس کو فرائے کروں گی اب اس کے اندر میں نے ٹو ٹی سپون جو ہے پیسی لال بیچ اور ٹو ٹی سپون میں نمک ڈال دوں گی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ڈال سکتے ہیں اور پھر اس کو میں فرائے کروں گی پھر بہر اس کے اندر ہاف ٹی سپون ہلدی ڈال دی ہے اس کو بھی میں اسی بس آلوے بھوڑ رہی ہوں اور پھر میں نے ٹو ٹی سپون جو ہے اس کے اندر پسہ دھنیا ڈالا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ فرائے ہو رہے ہیں اور ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر پسہ زیرہ ڈالا ہے وہ بھی میں اس کے اندر بھون رہی ہوں پھر میں ٹو ٹی سپون اس کے اندر کڑھائی مسالہ ڈال دوں گی جو کڑھائی گوش مسالہ ہمارا ملتا ہے پیکٹ کا وہ میں اس کے اندر ٹو ٹی سپون ڈال کر اس مسالے کو اچھے سے بھون لوں گی اور پھر میں اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا ٹومیٹو ٹی ماٹر کٹ کر ڈال دوں گی اور اس کو بھی اچھے سے اس کے اندر بھونوں گی پھر میں اس کے اندر ٹری ٹی سپون جو ہے دہی ہے وہ بھی ڈال دیا ہے وہ بھی میں اس کے اندر اچھے سے مکس کروں گی اور پھر جو میں نے پیاس جو شروع میں فرائے کی تھی ہلکی سے ساٹے کی تھی اس کو پیس لیا تھا وہ اٹ کی ہے اس کے اندر اور ایک ہریمش ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈال کر میں اس کو ڈھک کر پکنے کے لیے دس منٹ تک پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی پھر ہم جب دس منٹ بعد دیکھیں گے تو ہمارے ٹی ماٹر گل جائیں گے جو تھوڑے بہت رہ جائیں گے وہ ہم اس طرح سے اس کو میش کر لیں گے اور پھر مسالے کو ہم اچھے سے بھونیں گے جب مسالہ اچھے سے بھون جائے گا اوائل اوپر آگے دیکھیں اب ہم نے اس کے اندر جو ہماری فرائے فش تھی وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی لیکن احتیاط سے چمت چلائیں گے کہ ہماری فش جو ٹوٹے نہ حالانکہ اب یہ پوری گلی نہیں ہے کیونکہ ہم نے پورا فرائے نہیں کیا تھا ٹھیک ہے اب ہم اس کو پانی ڈال کر ڈھک دیں گے تھوڑا سا ایک کپ پانی میں ڈالوں گی اس کے اندر ایک کپ میں نے پانی ڈالا ہے اور اس کو میں نے ڈھک کر رکھ دیا ہے تقریباً دس سے پڑنا منٹ دس منٹ اٹس انف آپ چیک کر سکتے دس منٹ بعد اگر آپ کی فش گل گئی ہے مسالہ آپ کا صحیح ہے تو آپ پھر اس کو بند کر دیں گے وانا پندرہ منٹ لگیں گے اور یہ دیکھیں ہماری پزیدار سی فش کری یعنی مشلی کا سالن جو ہمارا ریٹی ہے اوپسو کہ آپ کو یہ رسی پر پسند آئے گی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولے گا دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ